میرا نام مائرہ ہے میں تین بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور دو بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں جب سے ہوش سنبھالا گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی دیکھی اس لڑائی کی وجہ سے میرا بڑا بھائی مامو کے پاس بھیج دیا گیا لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ابو کی بدزبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھی امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھی امی ابو کی روز روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی تھی مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی چار سال سکول گیا تھا بڑی مشکل سے چوتھی تک پڑھ سکا تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے مکینک کا کام سیکھنا ہے سب سے چھوٹا بھائی جس کی عمر تیرہ سال ہے وہ پرائیور سکول میں پڑھ رہا ہے وقت کا کام ہے گزر جانا سو گزرتا گیا میں نے دیکھتے ہی دیکھتے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا سیانے لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے مگر میں کہتی ہوں کہ لوگ غلط کہتے ہیں امی کا ایک کزن جو دبائی میں جوب کرتا تھا اس کا نام ماجد تھا پیار سے اسے ماجو کہتے تھے اور میں بھی اسے ماجو مامو کہتی تھی امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بددوائیں ملتی امی کہتی تھی جب سے تم پیدا ہوئی ہو ہمارے گھر میں بدنصیبی آئی ہے ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ امی کی باتیں سن کر میرا بہت دل دکھتا تھا میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ امی ابو کو اتفاق دے غربہ سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں کم از کم لڑائی تو نہ ہو پہلی بار جب مامو ہمارے گھر آئے اس وقت میری عمر دس سال تھی دروازے پر دستک ہوئی امی نے کہا مائرہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مامو موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے میں نے دروازہ کھول دیا مامو موٹر سائیکل لے کر اندر آگئے امی نے مجھے کہا کہ جاؤ چائے بنا کر لے آؤ میرے ابو کے روئے کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتہ دار کم ہی آتے تھے مامو ماجو بھی تقریبا پانچ سال کے بعد آئے تھے میں نے پوچھا مامو دبائی سے کب آئے ہیں بولے چار دن ہو گئے ہیں مامو میرے لیے کیا لائے ہو میں نے جلدی سے کہا تو بولے میں آ گیا ہوں یہ کم ہے کیا اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی تھی مگر بعد میں خود پتا چلا ایک دن ہمارے ساتھ رہے پھر چلے گئے جاتے وقت مجھے پانچ سو روپے دے گئے ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے کہ جا کر آپ لوگوں کو فون کرتا رہوں گا وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا دو تین ماہ بعد بھائی آتا ایک دن مشکل سے رہتا پھر چلا جاتا امی کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار تھا اسے کہتی تھی کہ تم ہی نے تو میرے دکھ ختم کرنے ہیں میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہارے باپ کی باتیں سن کر دل لگا کر پہڑائی کیا کرو اللہ تمہیں کامیاب کرے گا میں بارہ سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کر دیا بقول ان کے کہ میں اب بڑی ہو گئی تھی اسی دوران میری آنٹی کی اچانک وفات ہو گئی ہم سب وہاں پہنچ گئے وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی تین دن ہم وہاں رہے وہاں ہمارے مامو ماجو بھی آئے ہوئے تھے تین دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ ہی رہے حالانکہ یہ وفات کا موقع تھا ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا مگر وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے باتوں باتوں میں مامو نے میرے ہاتھ چوم لیے کہا تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے مامو ماجو کمرے میں آئے اور کہا میں کل آپ لوگوں کے گھر آؤں گا آپ لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے امی نے کہا آج ہی آجاؤ تمہارا اپنا گھر ہے تم غیروں سے باتیں کیوں کرتے ہو مامو ماجو بولے نہیں میں کل آپ کے علاقے میں کسی کام کے لیے آ رہا ہوں تب آپ کے گھر بھی چکر لگا لوں گا ایک ضروری بات تو میں بتانا بھولی گئی مامو دبائی سے مسلسل تین گھنٹے فون پر بات کرتے امی سے بامشکل دس منٹ بات کرتے باقی ساری باتیں تو مجھ سے کرتے مجھے کہتے کہ میرا دل نہیں لگتا پاکستان بڑا یاد آتا ہے کبھی اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے کہ اس نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے میں بڑی حیران ہوتی کہ مامو یہ باتیں مجھے کیوں بتاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا دوسرے دن صبح نو بجے ہی مامو ہمارے گھر آگئے ہم ابھی ناشتہ کر رہے تھے مامو کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے پونی کلپ کپڑے وغیرہ وغیرہ مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری چیزیں مجھے دی پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آگئے باتوں باتوں میں امی نے کہا ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے اس کا رشتہ تو تلاش کرو وہ مسکرا کر بولے میری چھٹی پوری ہو گئی ہے اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا پھر مامو تقریبا دو سال بعد پاکستان آئے تھے کہنے لگے مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو دو تین دن بعد میں چھوڑ جاؤں گا امی نے کہا میری طبیعت خراب ہے اس دفعہ رہنے دو اگلی دفعہ لے جانا وقت گزرتا گیا اور میں مامو ماجو کی باتوں میں آتی گئی جب بھی فون آتا مامو کہتے کمرے میں جا کر بات کرو میں جلدی اسے کمرے میں جاتی اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی مامو کہتے تمہاری امی ابو ہر وقت لڑتے ہیں انہیں کچھ سمجھاؤ میں دل ہی دل میں کہتی جب امی ابو کو خدا احساس نہیں ہے یا جو مجھے بددوائیں دیتے ہیں امی ابو کی لڑائی اروج پر تھی ہم بہن بھائی خاص کر ان کے نشانے پر تھے اب وہ کہتے مائرہ بڑی ہو گئی ہے اس کا خیار رکھا کرو امی کہتی تم گھر پر ہوتے ہو تم بھی خیار رکھ لیا کرو یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کیسی ماں ہے جسے پتا ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اسے کچھ اچھا بورا بتانا ہے امی ابو کے پاس بیٹھتی تو یہی گلہ کرتی کہ یہ دس بجے تک سوئی رہتی ہے گھر کے کام نہیں کرتی سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی مجھے بڑا دکھ ہوتا دو سال اور گزر گئے مامو ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے ایک ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے آئے رسمی دعا سلام کے بعد مامو نماز پڑھنے چلے گئے ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی مامو مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے میں سچ مان لیتی تھی بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگتی تھی ایک دن ہمارے پاس رہے دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا ہم آپ کو لینے آئیں گے امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی چودہ سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا محلے میں دھوم اچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی پتلی کمر موٹے ہونٹ ناغن سے زلفیں محلے کی لڑکیاں کہتی تمہیں تو کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا گورا چٹا رنگ اور باریک نین نکوش موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی میں کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی امی نے آواز دی مائرہ دیکھو تو فون کس کا ہے میں نے کہا جی امی اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی دیکھا تو ماجو مامو کا نمبر سامنے تھا امی کے پاس موبائل لے کر گئی تو امی نے کار رسیو کی اور کچھ باتیں کہی پھر مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو رسمی اسلام دعا کے بعد مامو نے کہا کہ آج ہم آ رہے ہیں تم ابھی تیار ہو جاؤ تم نے تین دن ہمارے پاس رہنے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مامو میں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی میں نے علماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا واشروم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے ابھی میں تیار ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو میں دوڑ کر گئی دروازہ کھولا تو مامو ماجو اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے مامو نے آتے ہی کہا مائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ موسم پہلے ہی خراب ہے ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے میں نے کہا ٹھیک پھر جلدی جلدی سے تیار ہوئی ہلکا سا میک اپ کیا امی کو گلے لگا کر ملی ابو کو ملی چھوٹا بھائی گھر میں نہیں تھا ان سے نہ مل سکی مامو نے کہا کہ تین دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا امی نے بھی کچھ نہ کہا پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مامو کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے راستے میں ایک جگہ پر بریک لگائی مامو ماجو نے ہمیں فروٹ چارٹ لے کر دی ہم نے خوب مزے لے کر کھائی شام چار بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی مامو کہنے لگے پریشان نہ ہو ہم جلد ہی تمہیں گھر چھوڑ کر آئیں گے رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے دو تین نوالے کھائے کھانا کھانے کے دوران مامو نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں تم اپنی ممانی کے کمرے میں ہی سو جانا میں نے کہا ٹھیک ہے مامو جیسا آپ کہیں گے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں مامو کے کمرے میں چلی گئی ممانی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا ہم دونوں سو گئے اس رات کیا ہوا میں کیسے کیسے لٹی میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تین دن بعد مامو نے کہا تیار ہو جاؤ تمہیں گھر چھوڑا ہوں میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے مو لگاؤں گی سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی دروازہ امی نے کھولا میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی جی بھر کر روئی اتنا روئی کہ امی نے کہا مائرہ اب گھر آ گئی ہو تو کیوں رو رہی ہو میں امی کو کیسے سمجھاتی کہ تمہاری بیٹی تو گھر آ گئی ہے پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت گوا دی ہے پیروں تلے رون دیا ہے تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا ہے واپس آتے ہوئے مامو نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے امی یا ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی مامو مجھے چھوڑ کر فوراں واپس سلے گئے میں نے دل میں کہا امی تمہاری بددویں قبول ہو گئی ہیں لیکن دل کی بات زبان پر نہ لاسکی بس یہی کہا کہ مامو کے گھر وقت بہت اچھا گزرا اس کے بعد مامو ماجد جب بھی فون کرتے مجھ سے بات ہی نہ کرتے وقت گزرتا گیا تقریبا دو سال کا عرصہ یوں ہی بیٹھ گیا اتوار کا دن تھا موبائل پر کال آئی امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو کا چھوٹا بھائی تھا اس نے بتایا کہ ماجو مامو کو پاکستان آئے ہوئے تقریبا دو ماہ ہو گئے ہیں آج وہ کیری ڈبے میں واپس جا رہے تھے کہ اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی تین بجے اس کا جنازہ ہے آج آئیے گا میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے وہ زندہ جل گیا ہے فوراں ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں دوڑ کر کمرے میں آگئی اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے دنیا میں ہی مجھے انصاف دے دیا امی نے پوچھا تمہیں مامو کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے لیکن کیا کریں ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے خیر ہم نے مامو کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا چھے فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر مافیاں مانگ رہا تھا میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میری ماں کے بروسے کا خون کیا اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلا لیا کہ وہ آخری وقت میں مجھ سے مافی بھی نہ مانگ سکا آج تک میرا اسے ماف کرنے کا دل نہیں چاہتا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے شکریہ